بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مقصد کے پیش نظر ہمارا یہ پورا سفر ہوا ہے اس مقصد کو ادا کرنے کے لئے روانہ ہونا ہے روانگی تو ایسے اور حج کے ارکان تو باقاعدہ آٹھ ذلہ جہ کی زہر سے شروع ہوتے ہیں لیکن اگر گروپ والے ساتھویں ذلہ جہ کو وہاں لے جائے اور یہ اعلان کر دیں کہ آپ ساتھ ذلہ جہ کو احرام باندھ کر تیار رہیں تو بلا تکلف آپ احرام باندھ سکتے ہیں ان کے ساتھ زید نہ کریں کہ ہم کو تو آٹھویں ذلہ جہ کو جانا ہے ابھی سے ہم کو احرام بان لیں اگر وہ اپنے انتظامی مسنیت کے پیش نظر ساتھویں ذلہ جہ کو احرام باندھ کر روانہ ہونے کے لئے مشورہ دے رہے ہوں تو قبول کر لیں وہاں کسی سے لپن چھپن اور لڑا جھگلا تقرار نہ کریں مشورے سے جو تے ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی تو اگر مشورہ یہ ہو جائے کہ ساتھویں ذلہ جہ کو احرام باندھ کر ہمیں مینہ پہنچ جانا ہے تو اس کے مطابق بھی آپ احرام باندھ کر پہنچ سکتے ہیں ساتھویں ذلہ جہ کو شام کو پہنچ گئے رات کو پہنچ گئے خیر رات مہاں گزار دیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باقی جو اصل مینہ کے اندر ہمیں مسلون طریقے کی مطابق عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم مینہ میں پہنچیں گے احرام حج کا بندہ وہاں ہوگا اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں پانچ نمازیں ادا کرنا ہے بس یہی وہاں کا کام ہے آٹھویں ذلہ جہ کو بس یہی کام ہے زہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور رات وہاں قیام کریں گے قیام کرنا اور وہاں ٹھیرنا سنت ہے وہی رات گزاریں گے اور نوی ذلہ جہ کی فجر کی نماز بھی ہمیں مینہ میں ادا کرنا ہے یہ پانچ نمازیں مینہ میں ادا کرنا ہے یہ حج کا پہلا دن ہوگا اور یہ مختصر سا عمل پہلے دن ہے رات وہاں گزارنا ہے یہ پانچ نمازیں اور رات کا وہاں گزارنا حج کے ارکان میں داخل ہے مگر اس کا درجہ جو ہے وہ ایک سنت کا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ پانچ نمازیں وہاں ادا نہ کر سکا اور اتفاق سے وہ نو ذلحجہ کو احرام بان کر سیدھا عرفات پہنچا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اور کسی عذر کی وجہ سے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا اس کے حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اگر موقع ہو تو جان بوچ کر اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے جب ہم مکہ مقرمہ میں موجود ہیں تو پھر یہ خیال کر کے کہ مینہ جا کر خیموں میں ٹھیننا پڑا گا ٹینٹ میں مجہادہ کرنا ہوگا فسکراس ہوتل ہمارے پاس مکہ مقرمہ میں موجود ہے یہاں آرام سے ٹھیلیں گے اور سیدھے عرفات چلے جائیں گے تو یہ سنت کی خلاف ہے جان بوچ کر بغیر عذر شریف کہ ہمیں یہ سنت ترک کرنا نہیں ہے اس لئے کہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑے سے مجاہدے کے لئے اتنی فضیلت سے کیوں محروم ہو جائے ہیں اتنی بڑی سنت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آٹھ میں دیت جا مکہ مقرمہ کے بجائے مینہ میں گزارا ہے لہذا ہمیں تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباہ کرنا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوئے ہم خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک موقع عنہ فرمایا ہے اسی کیلئے ہم نے پورا سفر کیا ہے کہ ایک ایک روکنے اور حج کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ادھا ہو جائے تو اس سنت کو ہم کیوں چھوڑ دیں اس لئے جان بجھ کر یہ سنت چھوڑنا نہیں ہے خوشی کے ساتھ ہم ملہ پہنچیں اور پہنچنے کے بعد جیسا آپ کو بتلایا گیا زہر اثر مغرب عشاء آٹھویں دلجہ کی اور نمی دلجہ کی فجر کی نمات عدا کرنا ہے یہ حج کا پہلا دن ہوگا اس کے بعد حج کا دوسرا دن نو زلخجہ یوم عرفہ ہے نو زلخجہ کو آفتاب تلو ہونے کے بعد سن رائز کے بعد انشاءاللہ حجاج کے قافلوں کی عرفات کی طرف روانگی ہوگی اب ہم عرفات روانہ ہو رہے ہیں دل کے اندر خوشی ہو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت بھی ہو استغفار بھی زبان کے اوپر ہو اور لبیک کی صدایق ہماری زبان پر رہے اپنی حاضری کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہے پیش کرتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے رہے آج کا یہ حج کا دن عرفہ کا دن حج کا اصل رکن ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفہ کا دن ہے اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں حدیث پاک میں سرون کونین آقا مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے الحج العرفت حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے لہذا بہت بڑے رکن کے ادائیگی کے لئے جانا ہے بہت بشاشت بہت خوشی بہت مسررت دل کے اندر اس مبارک میدان میں حاضری کے اوپر خوشی بھی ہو ندامت بھی ساتھ ہو اپنے گناہوں کے اوپر استغفار بھی ہو لبیق کی صدای زبان کے اوپر ہو بلند آواز سے لبیق پڑھتے ہوئے اب ہم عرفات روانہ ہو رہے ہیں عورتیں لبیق کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور مرد بلند آواز سے لبیق کہیں عرفات بہت مبارک میدان ہے بہت مبارک میدان کہا جاتا ہے کہ جب جنت سے حضرت حبوہ علیہ السلام اتاری گئی سنگی دنہ حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تو دونوں الگ الگ مقام پر اترے تھے حضرت حبوہ علیہ السلام جدہ میں اتری اور حضرت آدم علیہ نبی گناہ علیہ السلام علیہ السلام کے متعلقی ایک مشہور ہے کہ آپ سری لنکا کے اندر وہ زمانے کے اندر سری لنکا انڈیا کے اندر بھارت اور ہندوستان کے اندر تھا تو ہندوستان کی یہ شرف ہے کہ آدم علیہ السلام کا پہلا نزول وہاں ہوا ہے اس کے بعد ان دونوں کی پہلی ملاقات اور پہلا تعارف جنت سے الگ ہونے کے بعد میدان عرفات میں ہوا تھا اسی مناسبت سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے عرفہ کے معنی پہچاننا ایک دوسرے کے ارخان تعارف کا ہونا تو میدان عرفات میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبوہ علیہ السلام کے ملاقات ہوئی بڑا مبارک میدان ہے عرفات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئے ایک مسجد بھی ہے مسجد امیرہ بہرحال اب ہم جلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں قافلے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں عرفات کی میدان میں پہنچے زوال سے پہلے پہلے جب ہم پہنچ چکے ہوں تو زوال سے پہلے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے کوشش کریں اس دن جا وغیرہ ہو موقع ہو تو غسل بھی کر سکتے ہیں البتہ غسل میں صرف پانی ڈال لے مدن کے اوپر شمپو وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور کھانے پینے وغیرہ جو ضروریات ہو ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے اس لئے کہ زوال کے بعد جو وقت شروع ہونے والا ہے بڑا قیمتی اور بہت ہی زیادہ مبارک وقت ہے اس کا ایک ایک سیکن اور ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہوگا اس لئے زوال سے پہلے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں اور زوال کے بعد ہمیں جو وقوف عرفہ کرنا ہے اس کے لئے ہم بالکل شوق اور ذوق اور بشاشت کے ساتھ تیار رہیں زوال کے بعد اپنے خیموں میں عام طور پر ہمارے تمام ساتھی ہوتے ہیں بہت بڑا میدان ہے اور مناصبی ہے کہ اپنے خیمہ نہ چھوڑیں خاص کر مستورات اس لئے کہ اپنے خیمے سے اور اپنے ٹینٹ سے اگر نکل گئے اور راستہ بھول گئے تو پورا حج ہمارا اسی چکر کے اندر گزر جائے گا ایک دوسری کی تراش میں تو مناصبی ہے کہ اپنے خیموں کے اندر رہیں اور اپنے خیمہ ہی کے اندر جو عبادت وغیرہ کرنا ہے کر لیں البتہ اگر کسی کو عرفات میں جو مسجد نمیرہ ہے وہاں پہنچنے کا موقع مل گیا کوئی اکیل آدمی ہے تنہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو رہنے کی اتنی ہی ضرورت نہیں ہے شوق کے اندر میں مسجد نمیرہ پہنچ گیا تو مسجد نمیرہ میں پہنچنے کے بعد وہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے اور حج کے خطبے کے بعد زہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے طور پر اکسات پڑی جاتی ہے اس کے شرائط ہیں وہ شرائط اگر موجود ہوں احرام ہو حج کا باندھ رکھا ہو امام حج کے پیچھے یہ نماز اضاہ ہو رہی ہو اور امام حج بھی اپنے اعتبار سے صحیح نماز پڑھا رہا ہو تو جمع تقدیم کی شکل یہ ہوگی کہ پہلے اعزان ہوگی حج کا خطبہ ہوگا پھر اس کے بعد اقامت ہوگی اور اقامت کے بعد زہر کی نماز شروع ہوگی اور زہر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سنت اور نفل پڑھے بغیر فوراں دوسری اقامت کہی جائے گی اور اسی جگہ پر اثر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اضا کر لی جائے گی ایک ہی وقت کے اندر زہر اور اثر امام حج کے پیچھے اضاہ کی جائے گی اس کو جماعت تقدیم کہتے ہیں لیکن اس جماعت کے لیے یعنی زہر اور اثر ایک ساتھ زہر کے وقت میں اضاہ کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام حج کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہوں اور اگر ہم اپنے ہی خیمے کے اندر اپنے ہی ٹینٹ کے اندر اپنے گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو یہاں پر زہر کو زہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور اثر کی نماز اثر کے وقت کے اندر پڑھیں گے عام طور پر تو ہم اپنے خیموں میں رہیں گے اپنے ٹینٹیں ہی میں رہیں گے لہذا اپنے خیمے کے اندر زہر کی نماز زہر کی وقت میں ادا کریں اور عصر کی نماز عصر کی وقت میں ادا کریں تو سوال کے بعد جب مشورہ ہو جائے مشورے کے مطابق زہر کی نماز اپنے خیمے کے اندر ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد موقوف عرفہ کرنا ہے موقوف کے معنی ہوتا ہے ٹھیرنا ہم اپنے یہ وقت میدان عرفات میں گزاریں گے اور آج یہ عرفہ کا دن بڑا مبارک دن ہے بہت مبارک دن احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں چلانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہو پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں پہلے آسمان پر تشریف لانے کا مطلب بھی ہے کہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے آسمان اول کے اوپر تشریف لانا جیسا ان کی شان ہو اس کے مطابق جلوہ افروض ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو میرے پاس میرے دربار میں اس حالت کے اندر آئے ہیں کہ ان کو اپنے نہ سر کے بالوں کی پڑی ہے نہ اپنے بدن کے اوپر کپڑوں کی فکر ہے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر سفر کی وجہ سے غبار اور دھول پڑی بھی ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں بس میرے عاشق ہیں اور اپنے عشقوں کو ظاہر کرتے ہوئے لبیگ لبیگ کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں کوئی بلک بن سے پہنچا کوئی لندن سے پہنچا کوئی انڈیا سے پہنچا کوئی پاکستان سے کوئی افریقہ سے کوئی امریکہ سے نہ معلوم کہا 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 من کل فج عمیق وازن فی الناس بالحج یا تو کا نبی کریم اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا جب وہ بیداللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے کہ آپ حج کی اذان دو لوگ تمہارے اس حج کی اذان کا جواب دیں گے روحوں کی شکل کے اندر موجود تھے اس وقت تمام کے تمام اس وقت جن جن روحوں نے اس کے اوپر لبے کہی ہے اللہ پاک ان کو حج نصیب فرماتے ہیں اور جتنی مرتبہ لبے کہی ہوگی اتنے ان کو حج نصیب ہوں گے اللہ ہمارا شمال بھی ان پاکیز اور روحوں کے اندر فرما دے کہ جنہوں نے لبے کہی ہو اور بار بار کہی ہو کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما دے اور وہاں کی یہ برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دور دور سے من کل فج نمیق چل کر آئے ہیں سواریوں پر آئے ہیں کاروں کے اندر آئے ہیں اس زمانے کے اندر اونٹ کے اوپر آتے تھے اور عشاق تو پیدل جاتے تھے حضر نانت الرحمت اللہ علیہ اللہ حبی حضر گنگوی الرحمت اللہ علیہ کیا قافلہ کیسے شان کی ساتھ مہنچا ہے اور کیا حالت ہے ان کی اللہ ہم کو بھی اپنا عشق نصیب فرما دے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنے دور دور سے آئے ہیں صرف میری لئے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا تکلیفوں کو برداش کیا مجاہدوں کو برداش کیا اپنے تمام قبلے اتار دئیے بال پکھرے ہوئے ہیں نہ تیل کی فکر ہے نہ عائل لگانے کا کوئی خیال ہے بس لبیک لبیک اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے تم دوار ہو اس بات کے اوپر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلا شخصو اور یا فلا عورتو بہت گناہوں کے اندر مبتلا ہے اس کا تو کہنے ہی کیا گناہوں کی کوئی لیمٹ اس کی یہاں ہے ہی نہیں اللہ حق تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے رحمت اس سے بھی آگئے ہے میرے رحمت کا دریہ ایسا دریہ ہے کہ جس کا کوئی کناہ نہیں انہوں نے گناہ کیوں ہوں گے کیوں ہوں گے لیکن آج تو نادم بن کر میرے دربار میں حاضر ہیں ان کے زبان کے برورے لبیک لبے کی صدای ہے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی سبحان اللہ کیا شان ہے حاجیوں کی اللہ پاک حاجیوں کو اس کے قدر نصیب فرمائے اور جانے والوں کو اللہ رب العزت صحیح ندامت استغفار کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ میدان عرفات میں اس شان سے جب ہم جائیں گے ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے امید وار بن کر انشاءاللہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے ہمارا دامن بھرا ہوا ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دریا میں ہم غوتے لگا اگر وہاں سے واپس دوٹ رہے ہوں گے اللہ رب العزت کو نصیب فرمائے ایک حدیث تو یہ ہے یہ کسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حق طالعہ شان ہوں فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں میری رحمت کے امید وار بن کر آئے ہیں یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اپنے گھر کو چھوڑا ہے میں کس کی لئے چھوڑا میری رحمت کی امید کے اوپر چھوڑا ہے پھر اللہ تعالی بندوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہو تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو اللہ اکبر کون گن سکتا ہے ریت کے ذرات کو آسمان سے نازل ہونے والی اور برسنے والی بارش کے قطرات کو دنیا کے کمپیوٹر جمع ہو جائے ناممکن ہے کہ وہ گن ڈالیں اور دنیا کے جتنے درختیں ہیں اس کے اوپر کتنے لیرز ہیں کتنے پتیں ہیں ان پتوں کے برابر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ہو میری رحمت بہت وسیع ہے میں نے تمام تمہارے گناہ بخش دیئے جاؤ یہاں سے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اللہ اکبر اس لئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ رب العزت جتنی قصیر مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اتنی مقدار میں کسی اور دن آزادی نہیں ہوتی بڑا مبارک دن ہے شیطان انتہائی زلیل خار ہو جاتا ہے اس رحمت کو دیکھ کر اس لئے وہاں پہنچ کر ہم کو بہت ہی آفیت کے ساتھ بشاشت اور بہت طلب کے ساتھ اپنا یہ وقت گزارنا ہے اب وہاں کیا کرنا ہے انشاءاللہ ہندی مجلس کے اندر کچھ باتیں اردت کی جائیں گی اللہ پاک ہر حاجی کو رب کریم اپنے کرم سے میدان عرفات کی بخشش اور مغفلتوں سے مال امال فرمائے رحمتوں سے بھرپور حصہ آدھا فرمائے اور رب کریم کسی کو محروم نہ فرمائے کوئی نہ کوئی نیک بندہ وہاں پر ہوتا ہی ہے اے اللہ کسی نہ کسی نیک بندے کی برکت سے تمام کی حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاوں کو ان کے حق میں ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں قبول فرمائے آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ون لا الہ الا انت نستغفرگا ونتوب علیک وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآہل بیتہ وآہل الطاعت اجمعین سبحان ربکر بلغزت اما يصفون والسلام على المسلید والحمد للہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقا